دیکھو عشق کتنا باغیرت ہوتا ہے ایک صحابی ہے ان کا نام سعاد ہے رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ لیکن رنگ ان کا پکا ہے سمجھانے کے لئے صرف ان کو میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھائیں پکا رنگ کہتے ہیں گھٹ کالے کو جس کو آپ اپنی زبان میں جیٹ بلیک کہتے ہیں نا کالا رنگ گھٹ کالا جیسے حبشیوں کا رنگ ہوتا ہے نا کالا ایک دم سیاہ حضرت ساد کا جو رنگ تھا سیاہ فامی میں تھا پکا کلر تھا پکا کلر اور ان کے پکے کلر کی وجہ سے عرب کے لوگ ان کو ساد کی بجائے اسود کہتے تھے مطلب کالا ہم کسیوں کہتے ہیں نا کالے رنگ والے کو کلو کلوہ ایسی ہی کالیا اور بھی لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں تو اور بھی آپ کے یا نہیں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا میں نے جان کی لینگویج جان تو میں نے وہاں کی کہہ دی لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں تو ساد کا رنگ اتنا پکا تھا کہ ان کو اسود کہا جاتا تھا کیا کہا جاتا تھا اسود کہا جاتا تھا اسود اور اسود ہوت موٹے موٹے دانت بڑے بڑے لیکن تھے بڑے جسیم بھاری بھر کم جب جنگ میں جاتے تھے جنگ میں تو لوگ جنگ میں لوہے کے جسم لوہے کے کپڑے پہنتے تھے جن کو زرہ کہتے ہیں زرہ اور یہ ان کا حال یہ تھا کہ یہ زرہ پہننا تو دور کی بات اتنے بہادر تھے کہ یہ کرتا بھی اتار دیتے تھے اور تہبن پہن کر دشمن سے جنگ کرتے تھے یہ میرے نبی یاد رکھنا عشق نہ ہو تو انسان بزدل ہوتا ہے اور عشق انسان کو طاقتور بنا دیتا ہے طاقت دل کی طاقت ہے آج جو ہماری قوم بزدل ہے نا وجہ یہ ہے کہ دل میں وہ عشق نہیں ہے ورنہ دل میں جب عشق آتا ہے تو انسان طاقتور ہو جاتا ہے آپ کہیں گے اس کا کوئی ثبوت دیکھو ایک چھوٹا سا ثبوت حضرت عمر ابن خطاب جانتے تھے کہ میری بہن کبھی میرے ساتھ کھڑے ہو کر بات کرنے کی قوت نہیں رکھتی اسی لیے وہ بہن کو اسلام سے دور کرنے پورے غرور سے گئے تھے کہ جو بہن نے کبھی آنکھ ملا کے بات نہ کی اگر میں اس کو ڈانٹ دوں گا وہ محمد عربی کا دین چھوڑ دے گی بولو یہی تھا نا اس لیے کہ جانتے تھے بہن میری اتنا میرا عدب کرتی اتنی کمزور ہے کہ آنکھ ملا کے بات نہیں کرتی اسی غرور کے ساتھ عمر ابن خطاب گئے تھے کہ اس کو تو میرے چند لمحوں کا کام ہے محمد عربی کے مذہب سے دور کر دینا ننگی تلوار لے کر گئے دروازے پہ دستگی دروازہ کھلا بہن سامنے کھڑیتی عمر بات کیا ہے تو کہا کہ میں نے سنائے کہ تم مرتد ہو گئے مرتد ہونے کا مطلب اپنے مذہب سے پھر گئے فرمایا عمر مرتد پہلے تھے اب دیندار ہو گئے مرتد پہلے تھے اب دیندار ہو گئے کہا کہ چھوڑ دو محمد کے دین کو تو کہا نہیں چھوڑیں گے تو فاروق اعظم نے جب بہن کو یہ بات کرتے دیکھا دو بدو دو ٹوک بات کرتے دیکھا تو بہن کی طرف جانے کی بجائے جو ہے وہ بہنوائی کو مارنے لگے لیکن جب مارنے لگے بیچ میں بہن آئی تو ان کو بھی مار کے پھیکا حضرت فاروق اعظم کی بہن نے کہا عمر کان کھول کے سن لو اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں اگر تو اپنے مذہب کے لیے جان لینا چاہتا ہے تو ہم بھی جان دینا چاہتے تو تیرے مذہب کے لیے جان لینا چاہتا ہے ہم اپنے مذہب کے لیے جان دینا چاہتے ہیں فاروق اعظم سوچنے پر مجبور ہو گئے آخر جو آنکھ ملا کے بات نہیں کر سکتی تھی وہ اتنی جڑی اور بہدر کیسے ہو گئی تو نتیجے پر پہنچے عشق مصطفیٰ نے بہن کو یہ قوت عطا کر دی مگر حد تو یہ ہے جس عمر سے کوئی جیت نہ سکا وہ عمر بہن کے آگے ہارتے نظر آئے ہتیار ڈال دیا اور آخر خود کا مذہب چھوڑ کر محمد الرسول اللہ کا مذہب اختیار کر دی عشق وہ قوت دیتا ہے اب پتہ چلا عشق اتنا طاقتور ہے جو عمر جیسے کو ہرا دیتا ہے عشق اتنا طاقتور ہے جو عمر جیسے اور ایک بار اہلِ عشق کے سامنے ہار کر ایک بار اہلِ عشق کے سامنے ہار کر جب وہ خود عشق والے بن گئے پھر زندگی میں عمر کبھی نہیں ہارے بلکہ کسر و کسرہ کے تاجدار بنا دیئے گا یہ ہے عشق عشق کی منزلیں یہ ہیں لیکن آسان نہیں ہے نا عشق اور جو میں نے بات کہی ہے نا ہارنے کی کوئی اس کو دوسرا رنگ نہ دے یہ ایمان لانے سے پہلے کی بات ہے اور یہی ہار فاروق عظم کے لیے جیت کا ذریعہ بن گئے عشق یہ ہے نا عشق کی منزل یہ ہے عشق کا مقام یہ ہے لیکن ہم نے تو ہیرو سے کیا گانوں سے کیا گناہ سے کیا تو وہ اسود حضور کے صحابی تھے بڑے بڑے دانت موٹے موٹے ہوتے اور اتنے طاقتور تھے مگر حضور ان سے بہت پیار کرتی اور وہ بھی حضور سے بہت پیار کرتی ہمارے لیے بڑی بات یہی ہے کہ قدرت نے ہمیں وہ نبی دیا ہے جو ہمیں اتنا پیار کرتا ہے کوئی کسی سے اتنا پیار نہیں کر سکتا ہمیں یقین ہے ہماری ماں ہم سے جتنا پیار کرتی ہے اس سے کروڑوں درجہ زیادہ ہمارے نبی ہم سے پیار کرتے ہیں لیکن ہم نے کبھی اس کو محسوس نہیں کیا کتنی ظالم ہے وہ قوم ہر پیار کرنے والے کی پیار کی قدر کی آمینہ کے لال کی ہم نے کوئی قدر نہ کی جس نے پوری پوری رات ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کی جو خدا کو دیکھ کر بھی ہمیں نہ بھولا بلکہ آئیں آپ کو بتاؤں جب قبر میں رکھے جانے لگے مصطفیٰ جانے رحمت جب آخری آرام کے لیے آمینہ کے لال کو ہم سب کے آقا کو جب قبر انور میں رکھا جانے لگا حضرت قسام ابن عباس کہتے ہیں کہ جب میرے آقا کو ہم نے قبر انور میں رکھ دیا تو میں اور علی قبر انور میں لٹانے کی خدمت انجام دے رہے تھے ہم نے سوچا اب اس کے بعد یہ روخِ ودہا یہ روخِ تابا یہ روخِ جانا اب نظر نہیں آئے گا تو چلتے چلتے مٹی قبر کی زینت بنانے سے پہلے مٹی کو قبر کی زینت بنانے سے پہلے ایک بار قفن ہٹا کر حضور کو دیکھ تو لیں اس روخِ ودہا کو تو دیکھ لیں کہتے ہیں کہ جب قفن مبارک چہرے سے ہٹا تو حضور کے لبہائے مبارک ابھی بھی جنبش کر رہے تھے اور ہل رہے تھے ہم نے سوچا اب حضور سے ہماری ظاہری آخری ملاقات ہے اب حضور قبرِ انور میں کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں جب ہم نے کان لگایا تو اللہ کی رسول کی زبان پر جاری تھا ربِ حبلِ امتی ربِ حبلِ امتی ربِ حبلِ امتی میرے امام امام اہلِ سنت علیہ حضرت نے لکھا قبر میں رکھے گئے تو بھی کیا کہا ربِ حبلِ امتی اور قیامت میں اٹھیں گے قیامت میں اٹھیں گے تو بھی یہی کہتے ہوئے ربِ حبلِ امتی مطلب کیا مطلب کیا رکھے گئے قبر میں تو بھی ربِ حبلِ امتی اٹھیں گے تو بھی ربِ اس پوری درمیانی قیفیت میں یعنی قبر میں لٹانے سے لے کے اٹھنے تک حضور آج بھی قبر شریف میں ربِ حبلِ امتی ہی کہہ رہے ہیں آج بھی ہمیں یاد کر رہے ہیں پہلے سجدے پہ روزِ ازل سے درود یادگاری ہے امت پہ لاکھوں سلام میں پوچھنا چاہتا ہوں جو نبی ہمیں کبھی نہیں بھولے ہم اس نبی کو کبھی یاد کرتے ہیں سوچا کبھی لوگ کہتے ہیں ہمیں تباہ کیا جا رہے ہیں تباہ نہیں کیا جائے گا تو کیا کیا جائے گا جو قوم اتنے پیار کرنے والے نبی کا دل دکھائے اس قوم کو عزت کے ساتھ جینے کا حق کیا ہے لیکن ہاں کسی عاشقِ رسول نے کہا تھا حضور یوں ہی یاد نہیں آتے پہلے حضور ہمیں یاد کرتے ہیں پھر وہ ہمیں یاد آتے ہیں شاید آج خصوصی طور پہ ہمارا نام لے کر ہمیں یاد کیا گیا ہے اسی لئے قائد والو آج ہم ان کی محفل سجا کر بیٹھ گئے ہیں جب کہیں سے بھی نہیں ملتی ہے سکون کی دولت تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں آؤ ان کا یاد کرے ان کی یاد کرے جنہیں خدا بھی پیار سے دیکھتا ہے آؤ ان کی یاد کرے جن کی بارگاہ میں ستن ہزار فرشتے صبح آتے ہیں تو شام تک درود و سلام پیش کرتے ہیں اور شام کو آتے تو صبح تک درود و سلام پیش کرتے ہیں گویا کہ آج کوئی تقریر اور تقرار کا موقع نہیں بلکہ دل کا درد ہے جو ہم ایک دوسرے سے یہاں پر تبادلہ کرنے کے لئے بیٹھے ہیں اسود حضور سے بہت پیار کرتے تھے لیکن حضور بھی اسود سے بہت پیار کرتے تھے پیار اتنا کرتے تھے کہ میرے آقا حضرت اسود سے مزاق بھی کرتے تھے حضرت اسود سے مزاق بھی کرتے تھے اور اسود حضور کے پاس آتے تھے حضور ان سے مزاق کرتے تھے دل لگی کرتے تھے مزاق سے مراد ہماری طرح نہیں حضور کی کسی بھی ادا کو اپنے اوپر کبھی قیاس نہیں کرنا نہ ان کے جسم کو نہ ان کی اداؤں کو جسم بھی بے مثال ادائیں بھی بے مثال قربان اسوت سے مزاگ بھی ایک دن دوپیر کا وقت تھا چلچلاتی بھی مدینہ منورہ کی دھوپ تھی اچانک اسوت کو میرے آقا کی یاد آئی اسوت دوڑے دوڑے کام چھوڑے چھوڑے بارگاہ رسالت میں آگئے اتفاق دوپیر کا وقت ہے کوئی نہیں تھا چلچلاتی دھوپ تھی اسوت اکیلے تھے سرکار بھی اکیلے تھے سرکار کی بارگاہ میں اسوت نے حاضری دی میرے کریم آقا نے پوچھا اسوت اتنا بڑا ہو گیا ہے شادی کیوں نہیں کرتا اسوت اتنا بڑا ہو گیا ہے شادی کیوں نہیں کرتا کہتے ہیں کہ دل لگی کی تھی لیکن دل کو لگ گئی حضور نے تو بطور مزا کہا تھا حضور نے تو بطور مزا کہا تھا لیکن ان کے دل پر بات لگ گئی آنک میں آسو جھل ملانے لگے مزگا پر آنسو تاروں کی شکل میں لٹکنے لگے اور گالوں کو بوسے دینے لگے سیاہ گالوں پر سفید سفید آنسو ایسا لگتا تھا جیسے رات کی تاریکی میں کسی نے سیاہ آڑنی پر ستاروں کی موتیوں کو ٹاک دیا ہے کریم آقا کی عادت ہے کسی کا دل دکھا ہوا کبھی نہیں دیکھ سکتے سر بالی انہیں رحمت کی عدال آئی ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے بگڑے ہوئے حال والوں پر وہ کرم کرتے ہیں اسی لئے تو کہنے والے کہتے ہیں بگڑ کر میری حالت نے میری بگڑی بنا لی ہے حالات بگڑتے ہیں ان کا کرم ہوتا ہے کیونکہ وہ کسی کو مسئیبت میں دیکھ نہیں سکتے وہ کسی کو بلا میں نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ دعفع بلا ہے اور دعفع جملہ بلا ہے ہمارے امام نے دکھا کہ دعفع جملہ بلا ساری بلاوں کو دفع کرنے والے ارے ہم بلاوں میں کیسے ہوں گے کہ جبکہ ہمارا آقا چملہ بلاوں کا دعفع ہے اسی لئے تو کہا گیا حضور تاجی شریعہ کہتے ہیں تجھے کیا فکر ہے اکتر تیرے یاور ہے وہ یاور بلاوں کو جو تیری خود گریفتاریں بلا کر دے جو بلاوں کو بلا میں گریفتار کرے اسی کو آمینہ کا لال کہتے ہیں کوئی ان کا ہو کر تو دیکھے کوئی ان کے قریب آ کر تو دیکھے سب سے بڑا مسئلہ یہ بلکہ سب سے بڑی بلا یہ ہے کہ ہم حضور سے دور ہو گئے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اگر حضور کے قریب ہوتے تو کبھی کسی بلا میں گریفتار نہ ہوتے آؤ نکلو مسئیبتوں سے نکلنا چاہتے تو حضور کے قریب آؤ حضور سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو حضور سے اپنے رشتے کو استوار کرو اللہ کے حبیب کی قربت اختیار کرو اور جب تک گناہوں سے تعلق جڑا رہے گا کبھی بھی حضور کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا قرب مصطفیٰ کے لئے گناہوں سے تعلق توڑنا ضروری ہے جناب اسود کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور چہرے پہ جھل ملانے لگے سرکار نے کہا اسود کیوں روتے ہو رونے کی وجہ کیا ہے جناب اسود کہتے ہیں آقا مجھ جیسے سیاہ فارم کو آخر مدینہ کے خوبصورت لوگوں میں کون بیٹی دے گا اور میرا رشتہ کون کرے گا قربان جائیں بس اتنا سننا تھا دریائے کرم جوش میں آیا اتنا سننا تھا دریائے کرم جوش میں آیا اور مدینہ منورہ کا ایک گھرانہ جو بڑا خوبصورت تھا سرکار نے فرمایا جاؤ اور جا کر کے اس گھرانے والوں سے کہنا کہ محمد عربی نے حکم دیا ہے کہ تم اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دو حضرت اسود کبھی اپنے آپ کو سوچتے ہیں کبھی اس گھرانے کا حسن دیکھتے ہیں لیکن چونکہ حکم مصطفیٰ جانے رحمت تھا سرکار نے کہا جاؤ اسود جاؤ اور اگر وہ ہاں کہہ دے تو میرے پاس آنا میں تمہاری شادی اور نکاح کی تیاری خود کروں گا اللہ اللہ میرے سرکار کا حکم تھا دو پیر کے اسی چلچلاتی دھوپ میں حضرت اسود نکلے اور اس وہاں دروازے پہ پہنچے دروازے پہ دستک دی میں روایت کو اپنی الفاظ کے جامعے میں کچھ تصرف کے ساتھ پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کی بات سمجھ گئے حضرت اسود نے دروازے پہ دستک دی دو پیر کا وقت تھا دو پیر کے وقت اس زمانے میں کوئی کسی کے گھر جایا نہیں کرتا تھا کیونکہ لوگ تہاجد گزار تھے جیسے آج رات میں دو تین بجے کوئی کسی کے گھر نہیں جاتا یا کسی کو فون نہیں کرتا ایسے اس وقت میں بھی لوگ دو پیر میں آرام کی عادی تھے تہاجد گزار تھے لوگ کسی کے گھر جایا نہیں کرتے تھے اللہ اکبر اور اگر رات میں دو تین بجے کسی کی گھنٹی بجی تو ہم جلدی سے بے چین ہو جاتے ہیں ارے اتنی رات کو کس کا فون آ گیا کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا کسی کی میجت تو نہیں ہوگی کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا تو ایسے ہی اس دور میں اگر دو پیر میں کوئی کسی کے گھر جائے تو لوگ بے چین اور بے قرار ہو جاتے تھے کہ بھئی کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا اس وقت تو آنے کا ٹائم تو نہیں آخر کون کیوں آیا ہے تو ایسے میں دو پیر کی چلچلاتی دوپ میں اسود نے دروازے پہ دستک دی دروازے پہ دستک ہوئی گھر کے لوگ بے چین ہو گئے بے قرار ہو گئے آخر ایسے تو پیر کے وقت میں کون آیا ہے اندر سے آواز آئی کون باہر سے کہا گیا اسود ہوں اسود اور ایک پیغام لے کر کیایا ہوں جلدی سے جو ہے وہ صاحبے کھانا بڑے پیچھے ایک خوبصورت ایک لوٹی بیٹی ایک خوبصورت ایک لوٹی بیٹی اگر اس خاتون کا یا اس دو شیزہ کا حسن علامہ ارشد کے لب و لہجے میں میں کھیچنا چاہوں تو میں بلکل یہ کہہ سکتا ہوں بلکل یہ کہہ سکتا ہوں کہ آنکھیں نہیں تھی ایسا لگتا تھا جیسے نرگز کے پھول کھلے ہیں بال نہیں تھے ایسا لگتا تھا جیسے کہ سنبل کا پودا ابھی ابھی کسی کھیت میں اپنے پتیوں کو بکھیرا ہے اس کے چہرہ نہیں تھا ایسا لگتا تھا جیسے لالا نے ابھی جو ہے وہ اللہ اکبر کہیں کسی باگ کے اندر جو ہے اپنا چہرہ بے نقاب کیا ہے اس کے گال نہیں یوں لگتا تھا گلاب کی سرخیاں ہیں ہوت نہیں ایسا لگتا تھا گلاب کی پنکھڑیاں ہیں اللہ اللہ اس کے حسن کو کیا کہوں اگر ہندوستانی شاعر کے لب و لہجے میں کہہ دوں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ میں اس کو مطرہ کی صبح کہوں میں اس کو بنارس کی صبح کہوں یا مطرہ کی شام کہوں لیکن یہ کچھ بھی میں نہیں کہہ سکتا اس لئے کہ حدیث اس بات کی اجازت نہیں دے سی کہ میں اس طرح سے کوئی تفسیرہ کروں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں لڑکی تھی بڑی حسن حسین اور حسن کی ملکہ تھی خوبصورت لڑکی باپ کے پیچھے پیچھے چل پڑی اور جب پیچھے پیچھے چلی تو باپ کی اوٹ میں چھپ گئی کوئی حادثے کی خبر تو نہیں کیونکہ بے وقت تو کوئی کیوں آیا ہے دروازہ کھلا باپ کی اوٹ میں چھپی ہوئی بیٹی کے کان کھڑے ہو گئے آنے والے نے کہا حضور نے سلام پیش کیا وہ خوش نصیب نے سلام قبول کیا اور قبول کرنے کے بعد کا کیا بات ہے حضور نے بھیجائے ہاں سوت کیوں بھیجائے حضور نے بھیجائے ہاں سوت کیوں بھیجائے حضور نے بھیجائے لیکن کیوں بھیجائے کہا رشتہ لے کر تھوڑی دیر کے لئے بانچیں کھل گئی حضور نے بھیجا رشتہ لے کر خیال آیا کہیں میری بیٹی کو ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہونے والا تو نہیں لیکن دوسرے ہی لمحے میں وہ خیال بالکل دل و دماغ سے اوجل ہوا اور ایک بوجھ نے دل پر قبضہ جمع لیا کہنے والے نے کہا کیوں آئے ہو حضور نے بھیجا ہے کیوں رشتہ لے کر کس کے لئے میرے لئے اوپر سے نیچے تک اسوت کو دیکھا اسوت جس کا خود کا مکان بھی نہیں اسوت جس کے گھال سیاہ فام اسوت جس کے ہونٹ موٹے موٹے بڑے بڑے دانت ایک پری پیکر حسن کی ملکہ کو ان کے حوالے کر دوں لیکن امتحان ایک طرف حکم مصطفیٰ دوسری طرف بیٹی کا مستقل ایک طرف سرکار کا حکم دوسری طرف بیٹی کا مستقل کیا جواب دوں بیٹی کا مستقل دیکھتا ہوں حضور کے حکموں کے خلاف فرضی ہوتی ہے اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں پر عمل کرتا ہوں اس حسن والی بیٹی کو کیسے سمجھاؤں گا کہ زندگی کا گزارہ کر لینا اس سے پہلے کہ وہ صحابی کوئی جواب دیتے پیچھے سے نرم نازک ہاتھ نسوانی ہاتھ کندے پر آتا ہے اور کندوں کو دباتا ہے انہوں نے مڑ کر دیکھا کوئی اور نہیں ایک لوٹی خوبصورت بیٹی تھی آنکھ کے آنسوں جھل ملا رہے تھے کہا بابا دیر نہیں کرنا جلدی سے ہاں کر دو بابا دیر نہیں کرنا بابا دیر نہیں کرنا جلدی سے ہاں کر دو آنے والے اسوت کو نہ دیکھیں بھیجنے والے مصطفیٰ کو دیکھیں آنے والے اسوت کو نہ دیکھیں بھیجنے والے مصطفیٰ کو دیکھیں بابا جب تاریخ مرتب ہوگی تو تیری بیٹی کا نام کس قدہ لوگ رشک کے ساتھ لکھیں گے کہ کسی کا رشتہ باب تیہ کرتا ہے کسی کا رشتہ بھائی تیہ کرتا ہے کسی کا رشتہ دادا دادی تیہ کرتے ہیں کسی کا رشتہ نانا نانی تیہ کرتے ہیں کسی کا رشتہ ماں اور بھابی تیہ کرتے ہیں بابا تیری بیٹی کا رشتہ آمینہ کے لال نے تیہ کیا ہے آنے والے کو نہیں بھیجنے والے کو دیکھ میں اس خوبصورت کے فرمان پر عمل کرنے کے تصور میں اس سیاہ فارم کے ساتھ گزارہ کرلوں گی لیکن آپ ہاں کر دیں کیا وہ بیٹیاں تھی جنہوں نے نفس نہ دیکھا مصطفیٰ جانِ رحمت کو دیکھا کیا وہ بیٹیاں تھی جنہوں نے دنیا کو نہ دیکھا اپنی آخرت کو دیکھا کیا وہ بیٹیاں تھی جنہوں نے موجودہ حالات کو نہیں دیکھا آخرت کو دیکھا آج کی بیٹیاں ہیں یا آگ کی پیٹیاں ہیں آج کی بیٹیاں کہتی ہے جس کے چہرے پہ داڑی ہوگی ہم اس سے رشتہ کیسے کر لیں وہ تو بڑھا دیکھتا ہے وہ تو مولوی ملہ دیکھتا ہے جو قوم کی بیٹیاں اے قوم کی بیٹیوں سنو اگر تم کسی کی داڑی کا مزا کراتی ہو تو اس کی داڑی کے چند بالوں کا نہیں مصطفیٰ جانِ رحمت کی سنت کا مزا کراتی ہو اور قوم کی جو عورت مصطفیٰ جانِ رحمت کی سنت کا ملاک کرائے گی نہ وہ زمین کے اوپر چین سے رہے گی نہ زمین کے اندر سکون سے رہے گی آج لوگ اسی لئے داڑی نہیں رکھتے نا لڑکے کہ ہمیں بیوی اچھی نہیں ملے گی لیکن ایک بات یاد رکھنا یہ اپنا تجربہ ہے میرے عزیز گریب لواز کی سرزمین پہ کہہ رہا ہوں داڑی والوں کو ہمیشہ شریف بیویاں ملا کرتے ہیں اور داڑی والوں کی بیویاں جتنی محبت کرتی ہیں نہ اتنی کسی کی بیوی شاید نہ کرسکے یہ اپنا دعویٰ ہے اور ایک نہیں ایک ہزار پرسن تجربہ اور آزمودار مجرب ہے اس سے بڑی دعویٰ کی بات نہیں کرسکتا ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ میری بھی شادی سے پہلے میرے چیرے پہ داڑی تھی الحمدللہ اللہ احسان ہی جو محبتوں کا ماحول داڑی والوں کے یہاں یا وہ کہاں اور مل سکتا ہے اب یہ گورا گورا سفیت چمڑی کا اپنی بیوی کے ساتھ آ کے گیا کیوں آئے تھے تو کہا تاج میل دیکھنے کی بیوی کو خواہش تھی اور لکھ کر گئے کہ ہم نے اس سے خوبصورت عمارت نہیں دیکھی اور یہ محبت کی بڑی نشانی ہے ہم نے کہا اوہ دوگنوں جو دہشتگرد ہوتے وہ محبتی کیسے ہو سکتے ہیں اور جو محبتی ہو وہ دہشتگرد کیسے ہو سکتے ہیں یا تو محبتی کہنا چھوڑو یا تو دہشتگرد کہنا چھوڑو اوہ نادانوں یاد تو کرو ہمارے یہاں مردہ بیوی کی یادگار اتنی خوبصورت ہے کہ لوگ دیکھنے کے لئے امریکہ سے آتے ہیں جب مردہ سے ایتنا پیار ہے تو زندہ سے کتنا پیار ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ ماشاء مردہ کی یاد میں ہے وہ زندہ کی یاد میں نہیں ممتاز کے انتقال کے بعد بنا ہے تاجہ ہاں جیتے جی بنتا تو رکھ سار کے نشے وہ فراز پر پھر کتنا خیال کیا جاتا ہے بارحال لیکن اس پر بھی کوئی تفسرہ کرنا میرا مقصد نہیں ہے ہاں داڑی والا وہ بھی داڑی والا تھا جسے شاہ جہاں کہتے ہیں اور ایسا داڑی والا تھا کہ بادشاہ ہو کر بھی کبھی تحجد نہیں تھے آج لوگوں کے پاس دولت آتی تو مسجد مدرسوں سے نفرت کرتے ہیں وہ ہمارے بادشاہ تھے اللہ نے بادشاہ بنایا تو جہاں بھل بھلیہ بنایا وہاں دلی کی جامعہ مسجد بھی بنایا ہے لوگوں کو اگر بھل بھلیہ دیکھتا ہے تو جامعہ مسجد بھی ذرا دیکھئے کریں اور لوگوں کو تاج محل دیکھتا ہے تو شاہ جانی مسجد بھی دیکھا کریں یہ بھی دیکھا کریں آپ کو عیب نظر آتے ہیں خوبی کیوں نظر نہیں آتے ہیں اور اللہ شاہ جہاں کی مغفرت کے لیے شاہ جہانی مسجد کا قیام ہی کافی ہے کیونکہ اب سنیوں کا عقیدہ ہے کہ روزانہ سیکڑو اولیاء قریب نماز کے یہاں حاضری دے پہ ہیں ایک ولی نے یہ اس مسجد میں سائٹہ کر دیا اس کی نجات کے لیے کافی ہو بھی نعرِ رسالت خواجہ کا ہندوستان خواجہ کا ہندوستان ما شاء اللہ اپنے باقشاہوں سے ہمی کو بدگمان کیا گیا ہے لیکن آپ سے کہتا ہوں قوہ کان لے گیا تو کان کے پیچھے مد دو قوہ کوہ کے پیچھے مد دو کان بھی تو دیکھو شاہ جہاں نے مسجد بنائی نا کتنے اولیاء روزانہ وہاں سجدہ کرتے آج بھی ہم پہچانے نہ پہچانے آتے تو روز ہیں ہاں روز آتے ہیں جس کی مسجد میں اور یہ بھی بتا دوں جو پک پک کرتے نا صدیق اکبر کے خلاف جب شاہ جہاں ہی مسجد میں ولی نماز پڑے تو اس کی مقفرت ہو جائے مسجد نبی جو ابوبکر صدیق کی بنائیوی مسجد ہے وہاں تو نبیوں کے امام نے سجدہ دیا تو لوگوں کو یہ بھی شعور آنا چاہیے لوگوں کو یہ بھی شعور آنا چاہیے ہماری نظر سب طرف رہتی ہے تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں وہ خاتون نے اس رڑکی نے کہ ابا جلدی کریں نانی کہ ہاں کریں ادھر ہاں بھی انہونی اس کو کہتے انہونی ہو گئی نہ ہونے والی چیز ہو گئی اور نہ کیسے نہ ہوتی جہاں حضور توجہ کریں واللہ میرے نبی چاہیں تو جنت کی ہورے زمین پہ اتر آتی اسوات کے لئے جنت کی ہورے زمین پہ اتر آتی ہاں ہائے ہائے مگر سنیں اب وہاں پر آقا انہوں نے ہاں کر دیا ہے سرکار انہوں نے ہاں کر دیا سرکار کے پاس جو پیسے تھے مٹھی بھری اسوات کے دامن میں ڈالا جاؤ کپڑے خریدو شادی کی تیاری کر کیا وہ خوش نصیب لوگ تھے جن کے شادی کے جوڑے کے لئے بھی مصطفیٰ جانِ رحمت مت عطا فرما رہے تھے کیا وہ لوگ تھے سبحان اللہ کیا وہ نصیبیں تھے ان کے کیا ان کی تقدیریں تھیں میرے امام کہتے ہیں تن مندھن تیرے قدم پر وارے کیا نصیبیں تھے تیرے یاروں کے کیا نصیب والے لوگ اس طرح نصیب والا کوئی لوگ کہتے ہیں قسمت کا سکندر ہم کہتے ہیں سکندر کو ان کی قسمت کی خیرات مل جاتی تو سکندر آج تک اس پہ رکھ سکرتا نظر آ بلکہ رکھ سکرتا نظر آ رکھ سکرتا نظر آتا وہ اس لئے کہ سکندر کو کیا ملا وہ سکندر سے بھی بڑھ کر تھی بلکہ جہاں سکندر اور دارہ کی پشتیں خم ہیں وہ صحابے قراب کی نالین نالین صحابہ پر دارہ اور سکندر کی پشتیں خم ہیں بلکہ میرے امام نے تو یہ کہا ہے ان کا منتا پاؤں سے تھکرا دے یہ دنیا کا تاج جس کی خاتر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیا سرکار کی بارگاہ میں آئے سرکار نے پیسے دئے اور وہ نکل پڑے کہاں گئے کپڑے خریدنے بازار ادھر کپڑے خریدنے بازار میں گئے ادھر بازار میں اعلان ہونے لگا جنگ مسلط ہو گئی ہے چلو 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 جانوں کی نظریں لے کر حضور بلا رہے ہیں چلو چلو حضور جانوں کی نظریں لے کر بلا رہے ہیں عصود نے پیسے دیئے تھے کپڑے لئے تھے جب کانوں میں آواز آئی نہ حضور بلا رہے ہیں کس لیے نماز کے لیے نہیں جان قربان کرنے جان نصاری کے لیے گردن کٹانے کے لیے جسم کے ٹکڑے کرانے کے لئے جانے جانا پر جان نصار کرنے کے لئے جان کی میراج کے لئے جان کی قیمت وصول کرنے کے لئے چلو حضور بلاتے ہیں ہائے ہائے لوگ کہتے ہیں ابھی ایک صاحب کا کچھ شیر پڑے جا رہے تھے کہ ان کے ہوتے میں اگر ہوتا تو یہ ہوتا اور وہ ہوتا اور وہ ہوتا اللہ کرے کسی آدھے پاگل آدمی کے اشار لگتے تھے اللہ کرے وہ پورے ہو جائیں اس کی مراد پوری ہو جائیں لیکن ہوتے نہیں تھے نا تو اچھا ہوا حضور کے دور میں نہیں ہوئے نا تو اچھا ہوا ہوتے تو بھی کیا کر لے تھے جو قوم آج حضور کے نام پہ دس منٹ فجر کے لئے نے اٹھ کر آ سکتی وہ اہد میں کیا جاتی اور نہ جاتے تو پھر انجام کیا ہوتا جو تبوک میں نہ گئے ان کا کیسا بائیکارٹ ہوا حضور کے قاب بن مالک کی زندگی پڑے نہیں پڑا بائیکارٹ ہوا شوشل بائیکارٹ گیا حضور نے کہا کوئی ان سے بات نہیں کرنا یہاں تک صوفیہ نے لکھا ہے کہ جب قاب ابن مالک حلال ابن امیہ ان جیسے لوگوں کا حضور نے بائیکارٹ کرنے کے لئے کہا تو وہ گھر گئے تو ان کی پکریہ بھی ان سے مو پھیرت گئے صوفیہ کہتے پکریوں نے بھی ان کا بائیکارٹ کر گیا بیوی گھر سے نکڑے تھی قاب کے پوچھا کہا جا رہی ہے تو وہ پھیر کے کہا جب حضور نے بائیکارٹ کے لئے کہا ہے تو میں تمہارے ساتھ نہیں رہا دس منٹ فجر کے لئے نہیں اٹھ گیا تھے عود میں کون جاتا خندق میں کون جاتا خیبر میں کون جاتا ارے جو جانے والے تھے ان کو پیدا کیا ہم پہ کرم کیا تھی آزمائش میں گریفتار مات جو داڑی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے نبی کے نام پہ وہ ہتھیار کا بوجھ اٹھا لیتے اللہ کرے ہم پیدا ہوتے لیکن اس قابل بھی ہوتے میں اس کا انکار نہیں کرنا ہوں لیکن سوچو جو صحیح ہم باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں اللہ کرے ہمیں ان باتوں کی خیرات نصیب ہو لیکن آپ کہیں گے کہ جب وہ ہونا نہیں تھا تو اس نے لکھا کیوں تو اس لئے میں نے کہا وہ آدھا پاگل ہے اس نے لکھ دیا اس نے لیکن تھوڑی سی اکل بھی ہے تو اس نے یہ سوچا تھا لکھنے والے نے کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے یوسف علیہ السلام کی زمانے کی بڑیہ یہ بات ہے اس کے ساتھ اس کی تکلیف یہ ہے کہ وہ کچھ مولویت بھی رکھتا ہے اور کچھ تسبب بھی رکھتا ہے اس لئے اس نے ایسا کیا ہوگا کیا مطلب بڑیہ کا بڑیہ کا مطلب یہ ہے کہ جب سب خریدنے چلے بڑی بڑی رقمیں لے کر تو بڑیہ بھی چلی سوت کی لٹی لے کر کہ بڑی بھی کہاں کہ یوسف کو خریدنے جا رہے ہیں جہاں عزیز مصر جیسا بادشاہ خریدنے آ رہا ہے تیری کیا لگن وہاں تیری کیا ایسیت کہ ہمیں اپنی اوقات پتائے ہم نہیں خرید سکتے یوسف کو لیکن قیامت میں جب فیرستہ سامنے آئے گی خریداران یوسف کی تو کہیں نیچے چھوٹا موٹا نام اپنا بھی خریداروں کے اندر آ جائے گا تو اپنی بھی نجات ہو جائے گا یہ ہے اس میں تمنا کا مطلب یہ ہے ورنہ ہم اس قابل کہاں کہ اس دور میں پیدا ہوتے تھے اور اپنی اوقات ہوتی کوئی حیثیت ہے اپنی اپنے تو اس دور میں پیدا ہونے کی حیثیت نہیں رکھتے تھے لیکن کرم ہے کہ ان کا دنیا میں آگئے انہی کے کرم نے دنیا بتا دی تو عرض کر رہا تھا کہ کہا کہ چلو چلو جنگ ہو گئی جنگ کم ماحول گرم ہو گیا چلو حضرت اصود نے کپڑے خریدے تھے پیسے دیئے تھے جیسے ہی کان میں آواز آئی نہ کہ حضور نے جان کی نظریں لے کر بلایا ہے جان کی نظریں تو دکان دار سے کہا ایک احسان کرے گا میرے بھائی جس کا بطلہ میں کبھی نہیں جو وہ بھولوں گا کہا کیا اپنے پیسے مجھے میرے پیسے واپس دے دے تیرے کپڑے واپس لے لیں وہ کتنے اچھے لوگ تھے کوئی بات نہیں اللہ کو رزاق مانتے تھے پیسے دے دیئے کپڑے لے لیں اب اصوت کپڑوں کی دکان سے ہٹ کے تلواروں کی دکان پہ پہنچے شادی کی تیاری کرنے والا اب شہادت کی تیاری کرنے لگا عاشقوں کی زندگی یہ ہے ہتھیار خرید لیے اور حضور کو اطلاع دیئے بغیر میدان میں پہنچے اطلاع دیئے بغیر کیوں پہنچے میدان میں کہ شادی کے لیے حضور نے کہا تھا اگر حضور دیکھ لیں گے تو کہیں گے مت جا کہیں گے ابھی تیرے انمنگنی ہوئی ہے نہیں تیرے رشتہ تیہ ہوا نکاح کر زندگی گزار بڑی مرادوں سے تو بیوی ملی ہے زندگی بھر قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اللہ کی راہ میں لڑنے کا بعد میں چلا جانا روک نہ دے حضور روک نہ دے اس لئے چھپے سے چلے گئے لیکن یاد رکھنا حضور کی نگاہوں سے کون چھپے گا جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہ سے کس کی بات چھپ سکتی ہے چھپ کے چھپ کے گئے اللہ اللہ یہاں تو حال یہ ہے کہ دس کی نوٹ بھی اگر دیتے نہ دس کی نوٹ تو بتا کر دیتے کہ اللہ کی راہ میں دیا ہے مسجد کا چندہ بھی دکھائے بغیر لوگ نہیں دیتے لیکن عاشقوں کی طبیعت دیکھیں کہ حضور کے لئے گئے ہیں حضور کو بتایا تک نہیں روک نہ دے سرکار روک نہ دے حضور منع نہ کر دے گئے جنگ ہوئی جنگ ہونے کے بعد پھر یہ ہوا ستر میرے نبی کے صحابہ شہید ہو گئے ستر صحابہ شہید ہو گئے کسی کا حال یہ ہوا کہ ہوت کاٹے کان کاٹے گئے آنکھ نکالے گئی انگلیاں کاٹ لی گئی پیر کی انگلیاں کاٹ لی گئی سینہ چیر کر کے کلیجہ نکال لیا گیا چبانے والوں نے کلیجہ بھی چبا دیا حتیٰ کہ انگلیوں کو سوئی کے ذریعے سے دھاگوں میں پیرو کر ہوتوں کو کانوں کو کاٹ کر سوئی کے ذریعے دھاگے میں پیرو کر اس کے بازو بن بنائے پازے بنائے گلے کا ہار بنایا اور مکہ میں ناچنے والے ناچتے ہوئے داخل ہوئے یہ کیفیت ہوئی دردناک شہادتے دردناک شہادتے ہوئے ستر لاشیں تھی ستر لاشیں حضرت امیر حمزہ کی لاش تو پہچان میں بھی نہیں آتی تھی اتنا مصلح کیا گیا تھا پہچان میں نہیں آتی مصاب ابن عمیر عبداللہ ابن جہش حضرت شماس شماس ایسے بڑے بڑے میرے آقا کے جانے ساتھ شہید ہوئے سرکار نے سب لاشوں کو دیکھا ان میں گسیر الملائکہ حضرت انزلا بھی تھے اور بھی بہت سے لوگ تھے گفتگو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں سرکار نے سب کو دیکھا لیکن جب اسود کی بارے آئی اسود سرکار نے انہیں دیکھا دیکھ کر رو پڑے اسود کو دیکھا دیکھ کر رو پڑے عشق والے بن جاؤ مرتبہ بلند ملے گا جس کی میت پر صاحب تاز صاحب مراج رونے لگے اس کی شان کیا ہوگی اس کی شان کیا ہوگی حضور دیکھ اسود کو دیکھ کر رونے لگے روتے روتے آنکھوں میں آسو ہی تھے مزگا پر ستارے جل ملا رہے تھے اور اتنے میں مسکرانے بھی لگے صاحبہ نے پوچھا آقا رونا تو سمجھ میں آتا ہے کیوں مسکرانے ہیں سرکار نے فرمایا تمہیں نہیں پتا پھر ساری داستان ہوتا ہی کہ ایک لڑکی کے ساتھ اس کا رشتہ وہ خوبصورت لڑکی کے ساتھ میرے کہنے پہ تیوہ تھا شادی کی تیاری کرنے گیا تھا جنگ کا اعلان سن کر شادی کی بجائے شہادت کی تیاری کر لی اور میری اجازت کے بغیر آ گیا کہ کہیں میں منع نہ کر دوں اور شہید ہو گیا اب میں اس کو دیکھ کے اس لئے رو رہا ہوں کتنی بڑی قربانی دی نا خوبصورت بیوی جو بننے والی تھی شادی کی بجائے شہادت کی تیاری کی اس پہ رو رہا دل کی مراد بھی پوری نہ کر سکا اتنے جتن سے رشتہ طے کیا تھا اس کو تکمیل تک نہ پہنچا سکا رونے کی وجہ یہ ہے لیکن مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ میری محبت میں جو اسود نے قربانی دی ہے تو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کی ہوریں آپس میں جھگڑا کر رہی ہے میں اسود کی دلہن بنوں گی میں اسود کی دلہن بنوں گی میں اسود کی دلہن بنوں گی اس کی شادی کا تذکرہ یاد کر کے رو رہا ہوں اور یہاں ان ہوروں کو لڑتا دیکھ کر کہ مسکران رہا ہوں کہ عشق مصطفیٰ میں جس نے جان دی ہے اس کے لئے جنت کی ہوریں آپس میں لڑ رہی ہے بحث کر رہی ہے کہ میں دلہن بنوں گی اور میں دلہن بنوں گی یہ عاشق کا مقام ہے لیکن عاشق کیسا حضور نے حکم نہیں دیا تھا کسی اور کے ذریعے سے کان میں بات آئی تھی چلے گئے جان دینے کے لئے وہ جان دینے کے لئے پیچھے نہیں ہٹتے تھے اور ہم نماز پڑھنے کے لئے بھی پیچھے ہٹتے ہیں اس میں مجمع میں بہت سارے میرے بھائی ہوں گے جنہوں نے عشق پڑھی نہیں اور جا کے پڑھنا بھی نہیں فجر بھی نہیں پڑھنا بہت سارے لوگ ہیں جو اجمع شریفورس میں آئے ہیں جائیں گے کہاں ادھر سڑک پہ ادھر یہاں ادھر وہاں ادھر وہاں کھیل کوئی تماشا نماز نہیں پڑھیں گے یاد رکھو وہ عاشق ایسا جو محبوب کی آنکھوں کو تھندک بھی نہ پہنچا سکے سرکار فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی تھندک ہے آؤ میرے بھائیوں توبہ کرو گناہوں سے عاشق رسول بنو سنتوں پہ عمل کرو شریعت پہ عمل کرو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سب سے پہلے مجھ گنہگار کو عشق رسول کی توفیق عطا فرمائیں گفتگو کے درمیان اگر کوئی گلتی ہو تو اللہ معاف کرو